نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کا میں خوش ہوں کہ میں نے مجھے جو کچھ پیش کرنا ہے میں خوش ہوں کہ میں نے اس چیز کا زوگ پا لیا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے تجربہ حاصل کر لیا جو حقیقی دنیا کے پاس پیش کرنے کے لیے موجود ہے میں نے اپنے پبلک ہائی سکول اکامتی سکول اور ملازمت کے تجربات سے کئی سبق سیکھے ہیں میں اب اپنے کالیج کے تجربے سے میں اب اپنے کالیج کے تجربے سے کئی اور سبق سیکھنے کے لیے تیار ہوں اگرچہ یہ کالیج کا تجربہ مشکل رہا ہے مگر اب تک میں کامیاب ہوا ہوں ایکسل کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا آگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں ایکسل آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک ہے کہ میں سبقت لے جانے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی کالیج کی تعلیم کے ساتھ آنے والے دنوں میں اس تجربے کو مزید آگے لے جانے کے لیے تیار ہوں اس ترہاں مصبت نکتہ تخلیق پانے سے مجھے تحریک ملی ہے کہ مجھے کامیاب ہونے کی ضرورت ہے موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے تحریک کے کوئی آپ کو موٹیویٹ کرے آپ کو تیار کرے ٹھیک ہے I never give up when I am determined to achieve I never give up give up کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا ہے کہ میں کبھی بھی کوشش ترک نہیں کرتا when I am determined to achieve اور جب میں کسی چیز کو پا لینے کی ٹھان لوں وہ کہتا ہے کہ ایک بار جب میں ارادہ کرلوں تو پھر میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا تو میں ارادہ کو سکپ نہیں کرتا چھوڑ نہیں دیتا راستے میں I shoot for the moon and land among the stars میں چاند کی طرف پرواز کرتا ہوں اور ستاروں کے درمیان اترتا ہوں یہ بوکس کوششن آپ کو نظر آرہا ہے what has motivated the author to participate so actively یہ آپ نے خود کرنا ہے یہ آپ کا paragraph کمپلیٹ ہو گیا اب میں آپ کو words meaning جس کے ساتھ ہی اس چپٹر کے تھوڑ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوں گے آپ نے وہاں سے دیکھ کہ وہ بھی یاد کرنے اور یہ translation بھی پروپیر کرنی ہے 10th class یہ آپ کے important words meanings ہیں یا آپ لوگ یہاں سے دیکھنے کے بعد خود سے اپنی نوٹ بک پر رائٹ کر لیں اور اس کو یاد کرنا ہے آپ نے بورڈنگ سکول ٹھیک ہے بمپی رائٹ سے لے بمپی سے لے کر یہ آپ کا بورڈنگ سکول یہ سارے words کے meanings جو ہیں میں نے آپ کو چپٹر کی translation میں پڑھا دی ہیں اس لیے میں آپ کو نہیں پڑھا رہی آپ یہاں سے دیکھنے کے بعد خود سے کر لیں موسیقی